دیش کے پانچ اہم خبروں کے جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں میں ہوں ایفاظ الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں ڈین میڈیا سب سے پہلی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ مدھے پردیش کے کھرگون میں ٹوپی پہن کر سبزی منڈی بس اسٹینڈ کے سامنے سے جا رہے دو بھائیوں کو ایک بائیک سوار نے دھرم سوچک گالیاں دیئے جب انہوں نے اس کا ویرود کیا تو بائیک سوار سمیت سبزی پھل بیچنے والوں نے دھاردار ہتھیار سے حملہ کر دیا جی ہاں دھاردار ہتھیار سے حملہ کر دیا دونوں بھائی ابھی ہسپتال جنہوں نے تو پہلی کیا ہے ابو کیا کوئل چردی دیکھ باتا کیا ہو گا دیکھ بہتا ہے ہم پھر دکھ بہتا ہے ہم پھر شود رکھے راأی اب اپنے لگ دارے ہیں اور ماننے لگ دارے ہیں وہیں ہم پھل بھر وڑا لے سلے والے تھے سبنا گیر کے مارے ہم کو چاہاں کسی ہے پھر پھر سامنے کسا کو جانتے ہیں کسا کو نتے ہیں سب ہر بھائی از جانتے ہیں سب کے ہمارے ہیں دوسری بڑی خبر کانپور سے آ رہی ہے کپڑا بیچ رہے مسلم بزرگ کو دکان ہٹانے کو کہتا دکھ رہا یہ شخص ہندو سمنوی سمیتی یوہ مورچہ کے ادھیکش تشار شکلہ ہے جو بڑھے بزرگ کو بھندی بھندی گالیاں دیتا ہے اور وہاں کے ہندو بھائیوں کو بھڑکا بھی رہا ہے صرف اس لیے کہ کپڑا بیچنے والا ایک مسلمان ہے ہمارے اوپر گھنے جلوائے ہمارے اوپر پتھر جلوائے اور ہماری رو جل اور تم لوگ بھی ہندو ہو کے دیکھتے نہیں ہیں ان لوگ کو ہم لوگ کیا ہی کی دکھتے ہیں ان کے لئے لیکن ابھی کانپور پولیس فلی ایکشن میں ہے اس دنگائی تشار شکلہ کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے تیسری بڑی خبر آپ کو بتا دوں کہ اکھل بھارتی ہندو مہا سبح کی راشٹر ریے مہا سچی پوجہ شکن پانڈے کی کتھت ویواد ٹپنی کو لے کر ان کے خلاف الگ الگ دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے ورشت پولیس ادھیک چھک کالانی دین نیتھانی نے بتایا کہ گاندھی پارک تھانے میں ایک معاملہ درج کیا گیا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ شکن پانڈے نے پانچ جون کو راشت پتی رامنات کو وند کو پتر لکھ کر جمعے کی نماز پر پرتی بند لگانے کی مانگ کی تھی اور پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ساموہک جمعے کی نماز دیش میں شانتی کے لیے خطرہ ہے چوتھی بڑی خبر بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ دیش کے حالات کافی نازک چل رہے ہیں ایک دوسرے دھرم کے خلاف لوگ زہر اگل رہے ہیں دلی پولیس کی اسپیشل سیل نے الگ الگ دھرم کے خلاف اشوبنی و ٹپنی کر ماحول خراب کرنے کے آروپ میں نپور شرمہ اور نوین کمار جندل کے علاوہ شاداب چوہان صبانقوی گلزار انصاری انیل کمار مینہ مولانا و مفتی ندیم عبد الرحمن اور پوجہ شکن کے خلاف بھی معاملہ درج کیا گیا ہے پانچویں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج قطب مینار معاملے پر فیصلہ سنایا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ قطب مینار پریشر میں پوجہ کرنے کی یاچکہ دائر کی گئی تھی اس پر بحث پوری ہو چکی ہے آج اس پر قطب فیصلہ سنا سکتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سیول قط خارج کر چکا ہے پوجہ کی یاچکہ جی ہاں سیول قط خارج کر چکا ہے پوجہ کی یاچکہ لیکن آج اس پر نظر رہے گی کہ ساکیت قطب مینار معاملے میں کیا فیصلہ لیتی ہے موسیقی